چٹفنڈ کاروباریوں کی شکایت کرنے پہنچے سیکڑو کورونا سکرمن کا خطرہ لے کر گلوٹے گھر ہیلو پرائنڈ نوشکار اور آداب دوستو میں یو ایس کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹری نیوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو چٹفنڈ کمپنیوں کی ہر ایک لیٹس نیوز لا کر دیتے ہیں جو ہمیں نئی دنیا اکبار سے ملتی ہے تو دوستو آج جو ہم آپ کے لئے بڑی نیوز لے کر آئے ہیں یہ ہمیں پچیس جولائی دوہزار بیس میں ملی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نئی دنیا اکبار کی آپ کے لئے تازہ تازہ نیوز لے کر آئے ہیں تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے خبر ہے کہ پی اے سیل سہارا سہی تمام چٹفنڈ کمپنیوں نے اپنے جیون برکی جمع پونجی گما چکے لوگوں کو جب پڑھ ساسن کی اور سے سکر وار کو ایش ڈی ایم کاریالے میں لکھت شکیت درج کرانے کا سندیس ملا تو بھیڑ عمر پڑی سکر وار صبح دس بجے سے ہی سیکڑوں کی سنکیاں میں چٹفنڈ کمپنیوں کا شکار ہوئے لوگوں نے ایش ڈی ایم کاریالے کے باہر لمبی کتاروں میں جا کھڑے ہوئے دوپیر ہوتے ہوتے بھیڑ اور بڑھ گئی حالات یہ رہے کہ سمیں سیما بیہت سیمیت ہونے کے کارن یہاں آویدن جمع کرنے کی ہڑا ہڑی بنی رہی شکیت کرتوں میں نیا صرف پرس اور بلکی مہلائے بھی شاملتی جو اپنے بچوں کے ساتھ کتار میں لگی نظر آئی بعد میں بینا انٹری کے آویدن لیے گئے پابندی دے دی گئی پابندی دے دی گئی ان سبی لوگوں کی فلال ان آویدکوں میں سے جلد نیوارن کا آسواسن بھی ملا ہے لیکن کاریالے پر جس طرح سرکشت ٹوٹی دوری کورونا سنکٹ کے بیچ دھوچ نظر آئی یعنی کہ دوستو یہاں پر جو یہ لائن لگائی گئی یہاں بینہ ڈسٹینسنگ کے یہ لائن لگائی گئی جبکہ کورونا سکرمنٹ کا زیادہ خطرہ اس وقت بھارت میں پھیلا ہوا ہے ایسی دشہ میں یہاں پر کوئی ڈسٹینسنگ دیکھنے کو نہیں ملی اسی قیادار پر یہاں پر آگے بتاتے ہیں کہ کورونا سنکٹ کے بیچ دھوچ نظر آئی اسپنا بھی تو تہہ کی چٹفنڈ کمپونیوں کے شکار ان لوگوں کو ان کا پیسہ تو جب ملے گا تم ملے گا لیکن آویدن کے پھیر میں کورونا سکرمنٹ کا خطرہ لے کر ضرور گھر لوٹ آئے ہیں دوستو آشنگ کا جتائی جا رہی ہے پوری طریقے سے نہیں ہے کہ سکرمنٹ آیا یا نہیں آیا دوستو یہ بڑی خبر آپ کو